کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی اپنا علاقہ چھوڑ آئی آکے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں سسرال بھی میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں میں جائداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی مال دولت بھی چھوڑ ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں میں حضرت عائشہ کے برطن دویا کروں میں بھی نوکری کروں گی آذر ہے فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ صحابہ 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 اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعیر کی حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا بڑا میٹھا بڑا دیمہ بڑا وفا شہار وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا وہ نمال دلچسپی سے پڑھتا وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا بڑا عسین و جمیل وہ نوجوان اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائدانیں چھوڑ کے آئے بڑے مال والیں انہوں نے بڑی قربانی دیئے ہر رشتہ ناتہ توڑ کے رب رسول سے جرانہ لگایا ہے اللہ بڑا بینی آر دی تو بچہ بیمار ہو گیا شدید علیل ہوا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے اتیمار داری کرنے تو اتنا علیل ہوا اتنا علیل ہوا کہ اس کا حجود کعب میں لگا کہتے کچھ ہی دیر گزری تو اس نے قدمہ پڑھا روح پرواز کر گئے روح پرواز کر گئی سننا سننا روح پرواز کر گئے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا غضور آئے تو آنکھوں میں آسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ آت پیرا پہلے غضور نے جملے ارشاد فرمایا فرمایا تم غضور دو کفن دو میں خود اس کا جناتہ پڑا پھر غضور نے فرمایا نہیں اسے غضور نہیں دے ارادہ بدل گیا پروگرام تبدیل ہو کیسے غصر نہیں دینا کفن نہیں دینا غضور کیا کرے فرمایا اس کی اممہ کو جا کے بتاؤ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ اممہ کو جا کے بتاؤ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالہ سے رنگ دیکھا کوئی منفرد شانداز دیکھا ہمیں بھیج دیا اممہ کو بلاو اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور غضور کی آنسو بھی اکتم پش ہو گئے مزاج بدل گیا پریشانی بدل اممہ کو بلاو اس کی یہ ارادہ ہے بابو کیا ہے ارادہ ہے خدا کیا ہے جاتا اس کی اممہ کو جا کے خبر دی تو مہا کو تو بس کوئیتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے سائیکل سے گر گیا ہے اممہ ساری رات سوتی نہیں ایک شائر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک رات کہا تھا خجھے ڈر گتا ہے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر گتا ہے کہ اپنے اپنے رنگ ہوتی ہے اممہ کو کہا تیرا بیٹا اممہ درہا دوڑی گری پھر اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری روتی ہوئی آئی کہتے ہیں پیچھے وہ روئی لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو آپ نہیں روئی کہتے ہیں ہمارے چیروں پر نظر دے لالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو بہت ہو گیا باقی چلا دیا آئی کہاں پڑتا کر باقی آئی کہتے ہیں ہمارہ زمین پر بیٹھی پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چیو میں نسینے پر رکھے پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی سرسلیدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لئے ایمار نہیں لائی اے اللہ میں جائدادوں کے لئے کلمہ نہیں پڑا تھا مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی خدا بندہ میں نے نیکے چھوڑ دیئے سسرال چھوڑ دیئے ننہال چھوڑ دیئے ددہال وہ دشمن تیزار دین کے چھوڑ کے آئی میں نے عارضوں کا برا مکان بھی چھوڑا خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا مجھے شکوا کوئی نہیں لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو تُو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا اے اللہ کی اگر تُو نے دلِ مسلم کی دل جو ہی نہیں تانا دیں گے بوت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تُو مارنے پہ قادر ہے تو تُو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے خدا بندہ خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر وہ خوش ہو جائیں گے وہ مجھ پہ تانے کسیں گے بھبتیاں کسیں گے اے عرش کے مالک رحمت کا دروادہ کھول میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں نظر فرما حضرت عبس بن مالک فرماتے ہیں ایمان یقین اور استقامت کے ساتھ مانگی تو ہم نے مسجد نبی کے سہن میں عجیب نظارہ دیکھا ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کلمہ پر تو وہ اٹھ کے بیٹھا ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نارے لگانے لگے لوگو سنو قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا اللہ بھی سچا یہ مسجد نبی سچوں کا گھر اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا اللہ کے رسول سچے معبوب سچے مسجد میں رہنے والوں میں سب سے برکت سچے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا فرماتے رسول پاک کو خبر دی تو معبوب نے مسکرہ کے فرمایا میرے رات کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں